السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام لینا سنت ہے اور اس کا جواب دینا باجب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغفر سلام علیکم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمادنا من یادی اللہ فلا مزللہ ومن یزللہ فلا حادیلہ ونشاد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لا شریک لہو ولا وزیر لہو ولا مشیر لہو ولا معین لہو وَسَلِّ عَلَى سَيِّدِ الرُّسُّلِ وَخَاتَمِ الْأَنْبِيَاءَ سُوَانَ اللَّهَ الْمَبْعُوثُ إِلَا كَافَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالى في کلامه المجید وفرقان الحمید في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة امد رسول اللہ بَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم أحلم من أمتي معافية رضی اللہ تعالی عن او کما قال علیه الصلاة والسلام اللہم جعلهما بیتها دیا مهدیا وحدی به او کما قال علیه الصلاة والسلام وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے امیرِ شام تیری جاہو منزلت کی قسم اے امیرِ شام تیری جاہو منزلت کی قسم تیرے نام کا دھنکا بجا کے چھوڑیں گے جو جلتے ہیں تیرے نام سے وہ ہیں ملہد و زندگ جو جلتے ہیں تیرے نام سے وہ ہیں ملہد و زندگ واللہ خدا کے غزب سے ان کو ڈرہا کے چھوڑیں گے حلیم ہے کریم ہے نفیس سا مزاج ہے حلیم ہے کریم ہے نفیس سا مزاج ہے کافروں منافقوں کا معویہ علاج ہے میری جان صحابہ کے حق میں ارمان صحابہ کے حق میں میری جان صحابہ کے حق میں ارمان صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے غیرتمن انسان صحابہ کے حق میں جنت کے سب دروازوں پر جنت کے سب دروازوں پر دربان صحابہ کے حق میں انجیل صحابہ کے حق میں انجیل صحابہ کے حق میں پاک زبور کی آیات کی تنزیل صحابہ کے حق میں رحمان صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں غیمان صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں ہوئے جنگوی آزم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں انتہائی واجب الہترام قابل صد احترام علماء کرام طلبائی الزام عرباب خاص و عام براغران اسلام باپردہ اسمات فرمانے والی معززات مکرمات ماؤں بہنوں بیٹیوں آج دوسری مرتبہ آپ کی سلانہ کانفرنس عظمتِ یارانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے مالک علم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے انتہائی خوشی اور مسررت کی بات ہے کہ یہ آج کا مجمع پچھلے سال سے دو گنا پڑا ہوا ہے اللہ رب العزت اس کو مزید ترقیہ نصیب فرمائے برادرم غلام مصطفیٰ بلوش صاحب کے حکم پر حاضری ہوئی ہے وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا ایک مرتبہ بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں اللہ مصطفیٰ علیہ وآلہ محمد اللہ مصطفیٰ علیہ وآلہ محمد اللہ مصطفیٰ علیہ وآلہ محمد بلند آواز سے سبحان اللہ سارے نہیں بولیں ایک مرتبہ سارے بولیں سبحان اللہ جتنا جوش زفر شہزاد صاحب کے قریمات پر آپ نے کہا ہے اس سے آدھا جوش سبحان اللہ تین مرتبہ آپ نے میرے کہنے سے سبحان اللہ کہا ہے مجھے فخر ہے کہ میری وجہ سے جنت میں آپ کے نام کے تین ترخت لگ چکے ہیں بابات لگنے چاہیے یا نہیں لگنے چاہیے اگر کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو کیا کہیں گے وہ کونے میں بنگلہ دیش سے آئے ہوئے میرے دوست خموش بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ ادھر بھی جو خموش ہے مجھے لگتا ہے وہ انڈیا سے آئے ہیں بلند آواز سے سبحان اللہ جزاک اللہ خیر مختصر وقت میں اپنی بات کروں گا اکثر میں کہا کرتا ہوں آج اسی عنوان کو مدد نظر رکھتے ہوئے تمہیدی طور پر چند کلمات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ آج کل ہر گھر اور ہر خاندان کا ایک مسئلہ جو معاشرے میں بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا مبتلا نظر آتا ہے چاہے وہ بزرگ ہو نوجوان ہو جوان ہو یا بچہ ہو ہر ایک اس بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے وہ بیماری آج کل ہمارے معاشرے کی جڑوں میں بیٹھنے والی فہاشی اور اوریانی ہے اس بیماری کے لیے ہر انسان اس طرح کی کیفیت سے گزرتا ہے والد ہے تو اس کے دل میں یہ ہے کہ میرا بیٹا کہیں فہاشی اور اوریانی کی دلدل میں دھنسا نہ جائے اگر کوئی دادا ہے تو وہ اس کوشش میں ہے کہ میرا پوتا اگر کوئی نانا ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا نواسا اچھے لوگوں اور اچھے دوستوں کی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہوا نظر آئے اگر کسی بھائی کی ذمہ داری کسی بڑے بھائی نے لی ہے تو وہ بڑا بھائی اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں موبائل کے ذریعے یہ گمراہ نہ ہو جائے کہیں یہ برائی اور گندے دوستوں کی صحبت میں رہ کر اپنے مستقبل کو خراب نہ کر لے کہیں یہ شراب زنا سود رشوت جیسی لانتوں میں مبتلا ہو کر اپنے آنے والے دنوں کو تاریخ نہ کر لے حتیٰ کہ آج ترقی یافتہ دور گزر رہا ہے والدین نے اپنے ایک ایک بیٹے کو شادی سے پہلے الگ الگ کمرہ میسر کیا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین اتنے متفکر ہیں کہ ان کمروں کے اندر خفیہ کیمرے لگائے گئے ہیں والدین اپنے بیڈروم میں بیٹھ کر ان خفیہ کیمروں سے بچوں کی نگرانی کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کہیں رات کو زیادہ دیر تک جاگتا تو نہیں رہتا ہمارا بچہ کہیں فوحش کاموں میں مبتلا نظر تو نہیں آتا یہ ہر انسان کا فکر ہر انسان کی پریشانی ہمیں نظر آتی ہے اور یہ جائز بھی بنتا ہے کہ بچہ اپنے والدین کی نظروں کے سامنے رہے والدین ہمیشہ اپنے بچوں کے اوپر خاص نظر رکھتے ہوئے نظر آئیں تو مجھے بتائیے کہ آج چودہ سو سال کے بعد ہمارے دل میں اتنی پریشانی اتنی بیچینی ہے کہ ہم اپنی نظروں سے بچوں کو اوجل کرنا گوارہ نہیں کرتے ہمیشہ اپنی نظروں کے انتخاب کے حسار کے اندر اپنے بچوں کو دکھ رکھتے ہیں تاکہ ہر طرح روحانی اور جسمانی طور پر ہم ان کو محفوظ سے محفوظ تر بنا سکیں تو مجھے بتایا جائے کہ ایک لاکھ چمالیس ہزار نبیوں کو اس دنیا میں مبوش کیا گیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَا محمد میرے خزانے میں ایک ہے جسے میں نے امت محمدیہ میں بھیج کر امت پر احسان کر دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک لاکھ چوالیس ہزار نبی جس پیغمبر کی مدہ کرتے رہے جن کے ترانے گاتے رہے جن کی مدہ سرائی میں لبکشائی کرتے رہے جن کے اوپر درود اور سلام کی ڈالیاں بھیجتے رہے اس پیغمبر کے آنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آقا کے گلی محلے کے لوگوں کو آقا کی حفاظت پر معمول کر دیا جاتا نارے تکبیر شان رسالت شان صحابہ قائد پنجاب مولا اشرفتار صاحب قائد پنجاب مولا اشرفتار صاحب قائد پنجاب مولا اشرفتار صاحب تشریف تشریف رکھیں انشاءاللہ زیادہ دیر مہمانیں خصوصی اور آپ کے درمیان ہائے نہیں رہوں گا بات ہو رہی تھی آقا دو جہاں کی میں نے آپ سے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آمنہ کے در یتیم دنیا میں تشریف لائے جس طرح ان کی آمد سے پہلے ان کے تذکرہ خیر کو پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے پہنچایا جس طرح ان کی مدہ سرائی کے لیے پیغمبروں کی ڈیوٹیاں لگیں جس طرح ان کا تذکرہ کرنے کے لیے پیغمبروں نے گلی کوچوں سہراؤں کا سفر کیا اسی طرح جب آمنہ کے در یتیم دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلی محلے کے دوست رشتے دار عزیز و اقربہ ہم سائے آقا دو جہاں کی عزت عزمت تقدس رفت بلندی کی حفاظت کے لیے آقا کے دفاع کے لیے میدان عمل میں نکلتے ہوئے نظراتیں اور تھا بھی ایسے جب آمنہ کے در یتیم تشریف لائے ہر کسی کو انتظار تھا کہ عبداللہ کا در یتیم کیسا ہوگا عبداللہ کا لخت زگر کیسا ہوگا عبدالمطلب کا پورتا کیسا ہوگا لیکن آپ ذرا غور کیجئے میرے الفاظ کو ضائع مت کیجئے گا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو انتظار کرنے والے تھے وہ صفوں میں لگ کر آمنہ کے در یتیم کی حفاظت کرتے ہونا تو یہ چاہیے تھا جو اللہ کے لادلے پیغمبر کے انتظار میں عبداللہ کے جانشین کی حیثیت سے عبدالمطلب کے پورتے کی حیثیت سے آقا دو جہاں کا انتظار کر رہے تھے وہ تلوارے ہاتھ میں لے کر آقا کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں اترتے آقا کی حفاظت کے لیے گلی کنچوں میں نکل کر بدروں احد ہنینوں خندقوں خیبر اور تبوک کو آباد کرتے لیکن میں کیا دیکھتا ہوں جب آمنہ کے در یتیم کی حفاظت کی باری آتی ہے اللہ رب العزت پوری کائنات سے دیوانوں پروانوں مستانوں کا انتظار کرواتے ہیں ابو بکر ہیں بنو تین سے لایا گیا ہے عمر ہے بنو عدی سے چنا گیا ہے عثمان ہیں بنو عمیہ سے آئے ہیں علی ہیں قریش سے تشریف لائے ہیں خضرت معاویہ ہیں عمیہ سے آئے ہیں صحیب ہیں روم سے آئے ہیں سلمان ہیں فارج سے آئے ہیں بلال ہیں حبشہ سے آئے ہیں ایک لاکھ چواری صدار صحابہ پوری کائنات کے مختلف قبیلوں سے چل کر پوری کائنات کے مختلف خاندانوں سے اکٹھا کر کے آمنہ کے سٹر یتین کے قدموں میں لاکر کھڑا کیا گیا میں نے کہا رب با تیری حکمت کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا جو چشن منانے والے تھے آپ کی آمد پر خوشیاں منانے والے تھے جو جا سکا چچا تھا جو اپنے تھے جو دوست تھے جو محبین تھے جو ساتھار کے لائے کے دعوے کرتے تھے ان کو حفاظت کے لائے لاکر آقا کے قدموں میں کھڑا کیا جاتا مجھے اب آپ ملتا ہے کہ اگر اپنوں کو لاکر آقا کی خدمت میں کھڑا کیا جاتا تو کوئی بھی تکہرہ کھڑا ہو کر یہ کہتا محمد کی عزت کی حفاظت ہم نے کی ہے محمد کے تکتس کی حفاظت ہم نے کی ہے ابو چہل بھی پکارتا محمد کی جو عزمتیں بڑی ہیں ان کی وجہ ہم ہیں محمد کا جو دفاع ہوا ہے اس کی وجہ ہم خانتان والے ہیں ہم کبے والے ہیں ہم کبیلے والے ہیں میرے رب کو گوارہ نہیں کہ میرا رب یہ گوارہ کرے کہ معبود کی عزت کسی حفاظت کی وجہ سے بڑی ہو عزمتوں کو پلندیاں ملی ہو میرے رب نے اسی وجہ سے پوری قائنات سے دیوانوں پر وانوں مستانوں کا انتخاب کر کے کسی قریب کو کسی امیر کو کسی گوارے کو کسی کالے کو کسی خانتانی کو کسی عجبی کو لاکر محمد کے قدموں میں رکھ کر دنیا کو بتایا جتنا بڑا پیغمبر ہے جتنا آلہ پیغمبر ہے جتنا الفا پیغمبر ہے دیوانے بھی ویسے ہونے چاہیے دیوانوں کے آنے کا مقصد یہ بھرکز نہیں کہ شتیف کی وجہ سے نعوذ باللہ آقا کی عزت پڑی ہے کاروک کی وجہ سے نعوذ باللہ آقا کی عزت پڑی ہے غریب کی وجہ سے نعوذ باللہ آقا کا مال بنا ہے حضرت علی کی وجہ سے آقا کی سجاہت پڑی ہے بلکہ پوری قائنات سے دیوانوں کو لاکر اللہ رب پولیس نے دیوانوں کو بھی بتایا کہ تم کو قبول کر لیا گیا ہے نظر انتخاب تم تک دیہر چکی ہے دیوانہ تم کو بنایا جا چکا ہے اب تم جسلا محمد کے قریب جاتے جاؤگے تمہارے ترچات بھی اُترے پلند ہوتے جائیں گے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اب اگلی بات کرتے ہیں جب دیوانے آگئے آج کا موضوع جو ہے اس کی طرف آتا ہوں یارانِ نبی سارے اکٹھے ہو گئے لیکن شرط لگا دی جتنا قریب جاؤگے اتنے رتبے میں جائیں ان سارے صحابہ میں میں دیکھتا ہوں لوگوں کے کہنے کے مطابق ایک صحابی سب سے لیٹ آتے ہیں سابقون بھی نہیں اولون بھی نہیں فتح مکہ سے پہلے بھی نہیں بعد میں آتے ہیں صرف دو سال کے مختصر وقت کے اندر اس صحابی کو میں دیکھتا ہوں جدر محمد ہیں ادھر معاویہ ہیں بلندواز سے کوئی کہنے والا کہتا ہے یہ تو تاخیر سے آئے میں نے کہا سودہ تاخیر کا نہیں سودہ قرب کا ہے بلندواز سے اور بلندواز سے ایک شخص مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب کیا معاویہ 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 کی رٹ لگائی ہوئی ہے اس کی حسیت نعوذ باللہ کیا ہے گجرہ والا کے ایک علاقے میں تقریر کر رہا تھا ایک شخص نے یہ سوال کیا پتہ نہیں کیسے ذہن کا آدمی تھا کہنے لگا مولوی صاحب آپ نے کہا کہ کاتیب وحی حضرت امیر معاویہ ہیں میں نے کہا بے شکھ ہیں اللہ کے لاتلے پر نمبر کے تیرہ کاتیب ہیں کدھرے پہلے نمبر پر حضرت زید ہیں تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ہیں چھٹے نمبر پر دیکھتا ہوں تو مجھے میرا معاویہ نظر آتا ہے بلندواز سے وہ کہنے لگا ہاں آپ نے کہہ تو دیا لیکن میں نہیں مانتا میں نے کہا آپ کیوں نہیں مانتے وہ کہنے لگا کہ وہ کاتیب کتب نہیں تھا وہ تو محمد کا منشی تھا کیا تھا کیا تھا میں نے کہا بات مکمل ہو گئی اپنا سوال بھی تم نے کیا جواب بھی تم دے چکے کہنے لگا وہ کیسے میں نے کہا منشی کون ہوتا ہے آپ ذرا کسی آڑت والے سے پوچھئے کسی دکان والے سے پوچھئے میں نے تو معاویہ کو فقط کاتیب بتایا ہے اور حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ کو کاتیب بنایا جانا تھا آقا کے پاس جبرائیل امین آئے تو آقا دو جہاں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل میں معاویہ کو کاتیب بنانا چاہتا ہوں تیرا مشورہ کیا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے اے آقا آپ نے سچے اور سچے کو چنا ہے بلندوہ سے تو پھر میں یوں کہوں کہ وہ زبان صرف جبرائیل کی نہیں بلکہ رحمان کی بھی ہے وہ کہنے لگا کہ وہ منچی ہے بات اپنے موضوع کی طرف حضرت امیر معاویہ کے متعلق وہ کہتا ہے کہ وہ منچی ہے میں نے کہا میں نے کہا کاتب ہے صرف وہ قرآن لکھتا ہے لیکن تو نے منچی کہہ کر میرے نظر میں بھی معاویہ کے رتبے کو بڑھا دیا ہے امت کی نظر میں بھی معاویہ کی نمت نظر معاویہ کی عظمت کو بڑھا دیا ہے وہ کہنے لگا میں سمجھا نہیں میں نے کہا کسی بھی دکان پر جا کر منچی سے پوچھو کسی بھی عادت پر جا کر منچی کا پتا کرو اس کی ذمہ داریاں کونسی ہوتی ہیں منشی ہوتا وہ ہے جو گھر کی بھی جانتا ہو اور ببر کی بھی جانتا ہو اور منشی تو وہ ہوتا ہے کہ مالک کہتا ہے کہ جی منشی صاحب گھر کا راشن ختم ہے کچھ خرچہ چاہیے میں نے گھر چلانا ہے بھولندواز سے منشی سے پوچھا جاتا ہے کہ میرے مارچ کے مہینے کا گھر کا بجر کیا بنا ہے میں نے کہا میں نے تو رتبے کم کیے تو نے منشی کہہ کر بتا دیا معاویہ کوئی عام انسان نہیں جب کتابت کی باری آتی ہے وہ معاویہ لکھ کر اللہ کا قرآن نبی کو دکھاتا ہے جب نبی کو وضو کروانے کی باری آتی ہے آقا نظر پلٹ کر دیکھتے ہیں معاویہ نظر آتے ہیں میں امیرِ معاویہ کو دیکھتا ہوں آقا وضو کے پانی سے چھینٹے امیرِ معاویہ کے چہرے پر ڈال کر امیرِ معاویہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں اللہم مجالہ معاویہ کا تجھے دعا دے تُو الٹا لٹک کر خوشیہ منائے آج تیرا بڑے را تجھے اچھی دعا دے تُو لڑیا ڈال کر اپنے پیر کو اپنے بڑے رے کو مناتا ہوا نظر آئے لیکن میں قرآن امنا کے درر یتین کے قدموں پر جس نے امیرِ معاویہ کو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں گیارہ سے پندرہ مرتبہ امیرِ معاویہ کو حدیثوں میں پگار کر امیرِ معاویہ کے رتبِ بلند کر دیئے صرف اسی عماد سے رتبِ بلند نہیں ہوتے امیرِ معاویہ نے بھی صرف دو سال کے عرصے میں آقا کے چلنے کو اپنا چلنا سمجھا آقا کے پیچنے کو اپنا پیچنا سمجھا روایات کے اندر آتا ہے حضرتِ زید حضرتِ امیرِ معاویہ ہمیشہ آقا کے پیچھے چلتے رہتے چلتے رہتے آقا کو دیستے رہتے میرے عقابی بتاتے ہیں معاویہ نے آقا کو اتنا متحشر کیا اللہ رب پولیس زتریں معاویہ کو پسند کر کے آقا کی زبان سے معاویہ کے درجات کو بلند کر دیا ہے تو پھر میں یوں کہوں کہ شائر کہتا ہے اے امیرِ معاویہ تجھے لاکر دکھانا تھا بچر ایسے بھی ہوتے ہیں تجھے لاکر دکھانا تھا بچر ایسے بھی ہوتے ہیں خدا نے یہ بتانا تھا بچر ایسے بھی ہوتے ہیں ستاروں سے بھی زیادہ خوبصورت نیکیہ دیکھ کر یہی باور کرانا تھا بچر ایسے بھی ہوتے ہیں میری بات سمیمے آ رہی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوانہ امیرِ معاویہ شام کے گورنر ہے مدینہ تشریف لائے مزاج یہ تھا کہ جب مدینہ میں آتے لوگ کتارے بنا لیتے صفے سیدھی فرما لیتے کیوں معاویہ کبھی خالی ہاتھ مدینہ نہیں آیا کرتا تھا بلکہ اپنے ساتھ اپنی سلطنت اپنے اس حکمرانی کے علاقے سے راشن لا کر پیسے لا کر مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے حضرت امیرِ معاویہ تشریف لائے حضرت امیرِ معاویہ نے دیکھا کہ لوگوں نے کتارے بنا لی ایک صحابی قریب آ کر کہنے لگے اے امیر المومنین شروع کیجئے لوگوں نے صفے باندھ لی ہیں لوگ کتار میں کھڑے ہو گئے ہیں لوگ انتظار میں کھڑے ہیں امیرِ معاویہ نے ایک جملہ کہا اور کالوں کے مو پر تماشا دیا حضرت امیرِ معاویہ فرمانے لگے میں ان میں کیسے بانٹ دوں جن کے صدقے ان سب کو دیتا تھا مجھے وہ حسین نظر نہیں آتے سبحان اللہ جن کے صدقے ان سب کو میں دیتا تھا وہ حسین مجھے نظر نہیں آتے بتانے والا بتاتا ہے وہ مکہ میں ہیں حضرت امیرِ معاویہ شام سے مدینہ کا سفر حسین کے لئے کرتے ہیں اگر وہ چاہتے وہی سے واپس جا سکتے تھے اگر وہ چاہتے تو وہی سے واپس پلٹ سکتے تھے لیکن میں قربان امیرِ معاویہ تیری عزبت تکتس رفت بلندی تکتب حکمت پر شیاست پر امیرِ معاویہ مدینہ سے نکلے مکہ میں پہنچے حضرت حسین درسے قرآن دے رہے ہیں امیرِ معاویہ جا کر درس میں بیٹھ گئے جب درس ختم ہوا حضرت حسین کی نظریں امیرِ معاویہ پر پڑی روایات میں آتا ہے امیرِ معاویہ کو دیکھ کر حسین اٹھے نہیں اٹھ کل دوڑ پڑے دوڑے ایسے جیسے کوئی چھوٹا بڑے سے ملنے جا رہا ہو جیسے کوئی مرید اپنے پیر سے ملنے جا رہا ہو پھر گئے نہیں جا کر ایسے گلے ملے جیسے شگرد اپنے استاد سے ملتا ہے بڑا اپنے چھوٹے سے محبت کا اظہار کرتا ہے ویسے امیرِ معاویہ محبت کا اظہار کرتے ہیں حسین کہتے ہیں اے چچا جان مجھے حکم کیا ہوتا میں آپ کے قدموں میں چلا آتا آپ یہاں پر زحمت اٹھا کر کیوں آئے ہیں میں قربان آبنا کے قرنے یقین کے اس خانفاتِ حسین عبر علی پر حضرتِ حسین کی بات سن کر حضرتِ امیرِ معاویہ فرماتے ہیں اے حسین خاموش ہو جا میں زحمت اٹھا کر تیرے قدموں میں آیا ہوں کیونکہ میرے مجھے تیرے چہرے میں محمد کا چیزہ نظر آتا ہے اے حسین یہ دو لاکھ درہم میں تجھے حدیعے کے طور پر دیتا ہوں کتنے کتنے آج بھائی بھائی کو دو سو رپیا دینے کے لیے تیار دیں ہے میں قربان حسین کے قدموں پر وہ آج کا شاہ نہیں تھا وہ جنت کا شہزادہ تھا آج میں ہوتا مجھے دیا جاتا تو میں وہ چھپا لیتا گھر سے سب سے پچھلے والے کمرے میں کسی علماری میں بند کر لیتا حسین نے کہا چچا آپ نے دیا ہے تو دیکھئے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں دیکھ کر بتائیے گا میں خیرات اپنے نانا کی طرح کرتا ہوں یا نہیں کرتا لائن ملی دو کا دو لاکھ درہم حسین نے لوگوں میں تقسیم کر دیا امیر معاویہ حیران ہے حسین تجھے تو تیرے لیے دیا تھا خیرات کے لیے نہیں دیا تھا حسین فرماتے ہیں چچا مجھے ضرورت رہی جب بھوک لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھ لیتا ہوں جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھ لیتا ہوں تو پھر میں اپنی زبان میں یوں کیوں نہ کہوں حسین دل ہے حسین جاہے حسین قرآن کی زبان ہے حسین سجدوں کی سرزمی ہے حسین ذہنوں کا آسمہ ہے حسین ایمہ کی جستجو ہے حسین یزدہ کی آبرو ہے صحابہ کی انچمن سے پوچھو حسین پیغمبر سے ہوبہو ہے حسین ترہا سکڑ بلا میں حسین کاسی کربچا رسو ہے حسین کہو سنانا پوچھو حسین کچھ کر بھی سرخنو ہے فرات کی نمز رک گئی ہے حسین مصروف ہے گفتگو ہے بات امیر معاویہ کی حضرت امیر معاویہ سب کیا رضی اللہ تعالیٰ حق اے دو جہاں نے پوری دنیا بادشاہوں کو ایک سو تیرہ خط لکھے کدرے میں نے کہا لکھنے والا کو انہیں پتا چلتا ہے ستر خط امیر معاویہ لے لکھے ملندواز سے ملندواز سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کالے گھمراتے کیوں ہیں یہ سبز جو ہیں ان کا نام لے کر پسینہ لاتے کیوں ہیں وجہ صرف یہی پتا چلی کہ امت کو جوڑنا معاویہ کا کام تھا جو توڑنے والے تھے وہ آج تک معاویہ سے جل رہے ہیں ایک شہزادہ آقا اے دو جہاں کی خدمت میں آیا بات کو افتتام کی طرف لیے چلتا ہوں غصان علاقے کا شہزادہ آیا آقا کی خدمت میں بیٹھا اور کہنے لگا اے محمد میں نہ تجھے مانتا ہوں نہ تیرے دین کو مانتا ہوں نہ تیرے قرآن کو مانتا ہوں نہ تیرے رحمان کو مانتا ہوں یہاں سے گزر رہا تھا سوچا کہ دیکھوں تو صحیح محمد ہے کون اس وجہ سے آپ سے ملنے آ گیا آقا اے دو جہاں پوچھنے لگے کہ کیا کھانا چاہتے ہو کیا پینا چاہتے ہو وہ زیادہ دیر نہ بیٹھا اجازت لے کر جانے لگا کہنے لگا کہ اے محمد اپنے کسی کمی کو بھیجو میں نے تمہارے لیے ایک توفہ خریدا تھا وہ میں توفہ تمہیں دینا چاہتا ہوں آقا اے دو جہاں فرمانے لگے لاؤ وہ کہاں ہے تو وہ کہنے لگا کہ میرا پورا کافلہ میرا لشکر مدینہ سے باہر کھڑا ہے میں اسے مدینہ شہر کے اندر نہیں لے کر آیا تو ایسا کر اپنے کسی کمی کو بھیج وہ میرے ساتھ جائے میں اسے توفہ دے کر واپس بھیج دوں گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تھے آقا نے آواز دی میں یوں کہوں قرآن کہتا ہے فَأُوحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوحَا میرا رب جو کہتا ہے وہ خود نہیں کہتا جو وہ کہلواتا ہے صرف وہ کہتا ہے اور میں یوں کہوں میرا مجدان کہتا ہے کہ میرا پیغمبر جو کہتا ہے صرف وہ رب کی رضا نہیں جو میرے محبوب کے قریب آتا ہے وہ بھی رب کی رضا سے آتا ہے آتا ہے یا نہیں آتا آواز دی کوئی نہ آیا دوسری مرتبہ آواز دی تیسری مرتبہ دی تو حضرت امیر معاویہ سب کہہ رضی اللہ تعالی عنہ ننگ پاؤں بھاگتے ہوئے آقا کی خدمت میں آئے آقا حکم کیجئے معاویہ کی گردن کٹنے کے لیے تیار ہے آقا فرمانے لگے جاؤ اس شہزادے کے ساتھ جاؤ یہ کوئی چیز تمہیں دے گا وہ لاکر مجھے دے دینا امیر معاویہ نے پروانہ کی حکم محمد کا تھا ننگ پاؤں پیچھے چل پڑے روایات کے اندر آتا ہے کہ مدینہ کی تبتی ہوئی ریت پر یہ معاویہ چل رہا ہے یہ معاویہ کسی شہر کا کونسلر ایم این ایم پی اے وزیر وزیر اعظم نہیں ہے تو محمد کے قدموں کا غلام لیکن اس کو دیکھ کر ہر کوئی کہتا ہے یہ تو کوئی سردار نظر آتا ہے یہ تو کوئی وڈیرہ نظر آتا ہے یہ تو کوئی صاحب زادہ نظر آتا ہے لیکن آج محمد کا حکم ہے تو حضرت امیر معاویہ آقا کے حکم کی تعمیل کو تاخیر کے پہلوں میں لے جائے بغیر ننگے پاؤں اس کے پیشے چل پڑے جب مدینہ کی تبتی ہوئی ریت پر پاؤں لگے پاؤں پاؤں زخمی ہونا شروع ہوئے انہوں نے شہزادے سے کہا اے شہزادے تیرے ساتھ سواری پر جگہ ہے مجھے بھی ساتھ سوار کر لے وہ شہزادہ کہنے لگا ہاں تو تو کمی ہے تو تو نوکر ہے تو تو غلام ہے تو تو محمد کا چوکی دار ہے میں تجھے شہزادہ اپنی سواری پر کیسے سوار کر لے میں نہیں سوار کر سکتا حضرت امیر معاویہ چلتے رہے پھر وہ کہنے لگے اے شہزادے چل تو اپنا جھوتا ہی مجھے دے دے جب تو اپنی منزل پر پہنچے گا میں تجھے تیرا جھوتا واپس کر دوں گا وہ کہنے لگا نہیں تو کمی سے نہیں کیا اوقات میرے جھوتے کے ساتھ بھی مقابلہ کر سکے روایات کی اندر آتا ہے سارا رستہ وہ تانے دیتا رہا آقا یہ دو جہاں کی آیت عادت مبارکہ تھی جو آج تبلیغی جماعت والے سنت سمجھ کر پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آقا پوچھا کرتے تھے تو گیا کیسے تھا آقا پوچھا کرتے تھے تو آیا کیسے ہے تو نے وہاں کیا کیا تھا تیرا عمل کیا تھا تیری مصروفیت کیا تھی حضرت امیر معاویہ سے پوچھا امیر معاویہ نے سارا قصہ دوھایا آقا پوچھنے لگے زخم تو نہیں آئے حضرت امیر معاویہ نے قدم دکھائے وہاں پر چھالے پڑ چکے تھے ہائے میں قربان معاویہ تیرے قدموں پر آپ کا یہ دو جہاں فرمانے لگے اے معاویہ تو جوتا پہن لیتا کیا بات تھی کیا ہو جانا تھا تو جوتا پہن کر چلا جاتا امیر معاویہ فرماتے ہیں ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو صرف جوتے کی بات ہے بات آپ کی ہوگی حکم آپ کا ہوگا تو معاویہ کرسن کتبا دے گا لیکن حکم کو پورا کرنے میں تقیر نہیں ہونے دے گا یہی تو جگہ تھی جہاں پر آقا نے فرمایا احلم من امتی معاویہ میری امت کا حلیم ترین برد بار انسان کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے بات سمیمی آلی ہے یہ بات یہ اگر یہاں تک ہوتا تو نہ بیان کرتا آقا اے دو جہاں پردہ فرما گئے حضرت سیدنا شدیق اکبر دنیا سے چلے گئے حضرت عمر فاروق اسلام کی عابیاری کے لئے اپنی جان دے گئے حضرت عثمان کو ظلمن زبا کر دیا گیا حضرت علی قربان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن کا دور گزرا حضرت امیر معاویہ کے دور میں آپ شام یا اردن کے اپنے گھر کے اندر تشریف فرماتے حکم دیا کے جاؤ فلان فلان علاقے کو فتح کر کے کچھ دنوں کے بعد وہاں سے کچھ قیدی چودہ سو کی تعداد میں کتنے چودہ سو کی تعداد میں لائے گئے حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہاں سے آئے ہیں تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ غصان علاقے سے آئے ہیں قیدی بنا کر لائے گیا ہے امیر معاویہ نے دور بیٹھے دیکھا پہلی صف میں جسے ہتھکڑیاں پہنائی گئی ہیں یہ وہ شہزادہ ہے جس نے ساتھ نہیں بٹھایا تھا آج موقع تھا آج تیس سال کے بعد موقع تھا معاویہ اپنے اس غصے کو کم کر سکتے تھے بدلہ لے سکتے تھے میں اور تو ہوتا تو یقیناً ایسا کرتے میں قربان امیر معاویہ تیرے قدموں پر تو محمد کے قدموں میں آ کر ایسا کچھ سیکھ شکا تھا جو بلیوں کی ملایت سے بھی بڑا تھا جو کتووں کے اکتاب سے بھی بڑا تھا حضرت امیر معاویہ اپنے منازمین سے کہتے ہیں کہ وہ پہلے نمبر پر جو کھڑا ہے اس کو آزاد کر دیا جائے آزاد کر دیا گیا اس کو کہا گیا اب اسے لے جا کر مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا وزیر سے رہا نہ گیا وہ کہنے لگا امیر المومنین یہ تو جنگی اصولوں کے خلاف ہے کہتی آئے ہیں ان کو مارا جائے گا کہتی آئے ہیں ان کو پیٹا جائے گا کہتی آئے ہیں ان کے بدلے اپنے ساتھیوں کو عذاب کروایا جائے گا امیر المومنین فرماتے ہیں نہیں 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 ان کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے اس کو مہمان خانے میں لے جا کر کھلایا جائے پلایا جائے جو یہ کھانا چاہتا ہے وہ دیا جائے جو پینا چاہتا ہے وہ پلایا جائے دو مہینے تک اس کی خدمت کی گئی وہ یہ سوچتا رہا آج کھلا رہے ہیں کل الٹا لٹکا کر ماریں گے آج کھلا رہے ہیں کل پھانسی کے پندے پر لٹکا چھوڑے گے آج کھلا رہے ہیں کل تشدد کرے گے لیکن اسے کیا خبر تھی یہ جس در پر آیا ہے یہ محمد کے کمیوں کا در ہے جسے امیر معاویہ کہا جاتا ہے مہمان نوازی کر کے دو مہینے کے بعد اسے سامنے لائے گیا حضرت امیر معاویہ فرمانے لگے جازش سادے تجھے ازاز کیا جاتا ہے وہ جانے لگا وہ اکل میں کہنے لگا اے مسلمانوں کے بادشاہ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں میں اکیلا نہیں جاؤں گا میرے ساتھ چودہ سو اثراد ہیں اگر ان کو بھیجتے ہو تو میں جاتا ہوں ورنہ میں یہی پر ٹھیک ہوں امیر معاویہ فرماتے ہیں جب تیرے صدقے تیرے چودہ سو قیدیوں کو بھی میں آزاز کرتا ہوں اب وہ حیران ہوا پہلے دو مہینے تک میری مہمان نوازی اب چودہ سو بندے میری وجہ سے جانے لگا میرے مومنین نے فرمایا کہ نہیں نہیں خالی ہاتھ مہمان کو نہیں بھیجا جاتا چودہ ہزار درہم میرے طرف سے اس کو توفے کے طور پر دے دیئے کتنے اب وہ اور حیران ہوا اور پوچھنے لگا یہ کوئی انسان ہے یا فرشتہ ہے کہنے لگا میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں جس کا دعا لگتا ہے اتنا تشدد کر دیتا ہے لیکن یہ ماجرہ کیا ہے میں نفرت کرتا ہوں یہ سینے سے لگاتا ہے میں گالیاں دیتا ہوں یہ محبت دیتا ہے بتانے والے نے بتایا کہ یہ کوئی اور نہیں یہ وہی محمد کا کمی ہے جسے تُو نے سواری پر سوار نہیں کیا تھا اب برداشت نہیں ہوا آیا اور آکر کہنے لگا امیرِ معاویہ تُو کسمتی کا بنا ہوا ہے آج موقع تھا آج حساب چکتا ہو سکتا تھا لیکن تُو نے کیا کیا میں نے آج تک دنیا میں جتنی جنگیں لڑی کبھی ایسا سلوک نہیں دیکھا حضرتِ امیرِ معاویہ مسکر آ کر فرمانے لگے تُو نے سواری پر سوار نہیں کیا تُجھے یہ سبق ملا تھا میں نے سینے سے لگایا مجھے یہ سبق نہیں تُو نے سواری پر نہیں بٹھایا تیرا سبق یہ تھا میں نے سینے سے لگایا میرا سبق یہ تھا تُو نے چوتا نہیں دیا تھا میں نے تُجھے مہمان بنایا تھا میرا سبق یہ تھا تُو نے میرے ساتھ نفرت کی تھی میں نے محبت کی میرا سبق یہ تھا تُو تالے دیتا رہا میں تیرے قیتیوں کو ازاد کرتا رہا تُو تشریف کرتا رہا میں تیرے ہتیے کے طور پر تُجھے پیسے دیتا رہا تو مجھے لانتے کرتا رہا میں تجھے نمان نوازی میں کوئی کمی کو نہیں آئی یہ پوچھتا رہا وہ کہنے لگا اگر تُو اس محمد کا کمی ہے جس نے تجھے اتنا بڑا دل دیا ہے تو اپنا ہاتھ آگے بڑا میں کلمہ پڑھ کے مزلوان ہونا چاہتا اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام فاروق شہید بات سمجھ میں آئیے امیر معاویہ کوئی عام انسان نہیں پرسو رات گجرہ والا میں میں نے ایک بات کہی میں نے کہا امیر خاندان کی اسلام کے لیے بڑی قربانی ہے امیر خاندان سے جب آقا کو سب سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوئی تو امیر خان کے چشم و چراغ عثمان غنی نے سب کچھ قربان کر دیا کیا یا نہیں کیا میں نے کہا رب کے پہ عمر کی خواہش تھی کہ اگر پیسہ ہو تو ہم یہ جنگ جیس سکتے ہیں اگر سرمایہ ہو تو یہ کام ہو سکتا ہے حضرت عثمان غنی گئے اور محمد کی ساری خواہشات کو پورا کر دیا کیا یا نہیں کیا میں نے کہا جب اسلام کی بڑوتری کی بات آئی تو امیر خاندان کے چشم و چراغ نے آقا دو جہاں کی فرمائش تھی کہ کبھی وہ ایسا دن بھی آئے گا جب دنیا میں اجالہ محمد کے دین کا ہوگا جب محمد کے کلمے کی نورانیت ہوگی جب ہر گلی محلے کے اندر محمد کے دین کا ڈھنکا بج رہا ہوگا میں قربان امیر معاویہ تیرے قدموں پر تو بھی امیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر محمد کے کلمے کو عام کر کے محمد کی درینہ خواہش کو پورا کر دیا ہے کیا یا نہیں کیا ایک اور بات بتاؤں امیر معاویہ تھے تب ایران ان سے گرتا تھا بلندوہ سے امیر معاویہ تھے تب ایران امیر معاویہ تھے تب ایران چودہ سو سال کے بعد امیر معاویہ کا کمی حق نواز ہے ایران اس سے بھی نتا ہے بلندوہ سے کسی کہنے والے نے کہا امیر معاویہ یہ ہے وہ ہے میں قربان حق نواز شنوی ترے قدموں پر تو نے تایا امیر معاویہ نے ساٹھے انتالی سال حکمرانی کی مسئلت پر بیٹھے لیکن حضرت یونس رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں میں بغداد کے بزاروں میں گیا میں نے دیکھا بادشاہ والے کے موجودی امیر معاویہ خچر پر سواری کر رہے ہیں میں قربان امیر معاویہ ترے قدموں پر صرف سواری خچر پر نہیں جو لباس پہنا ہے جسم پر جو لباس پہنا ہوا ہے کئی بیواند لگے ہوئے ہیں پوچھنے والا پوچھتا ہے امیر المومنین بادشاہ مسلمین بسائیے تو جہی خچر سواری کیوں ہے کوئی آلی شان عربی نسل کا گھوڑا کیوں نہیں آپ کے کپڑے کوئی آلی شان کیوں نہیں ریشم کیوں نہیں امیر معاویہ فرماتے ہیں میں کب بھی محمد کا ہوں جیسے محمد رہا کرتے تھے میں بھی اس کی سلط کو زندہ کرتے ہمیشہ بیتے رہتا ہوں حق نواز جنوی نے بتایا کہ جن کے ماتھے پر سلوٹ معاویہ کے نام سے آتی ہیں میں حق نواز اس معاویہ کے دھنکے دنیا میں بجا کے چھوڑوں گا بجائے یا نہیں بجائے حق نواز جنوی نے اپنی زندگی کا مقصد عمیر معاویہ کے نفاع حضرت عمیر معاویہ اور ان کے دوسرے رفقہ صحابہ کی جماعت کے لیے وقف کر دیا گلی گلی گلیا گلیا بستی بستی نگر نگر کبھی صداقت شدید کے لیے کبھی عدالت چنران کے لیے کبھی حیاء خرید کے لیے کبھی علی علی المتضا کی سجاعت کے لیے اپنی چاند کنزانے کی پرواہ کیے بغیر ہر جگہ نعرہ لگایا عمیر معاویہ دنیا میں اسلام پھلانے والا ہے اسی قصد کے ہم مسلمان کہلے اسی قصد کے چہرہ پرداری رکھی گئی اسی قصد کے ماتے پر محراب بنے ہیں اسی کی وجہ سے ہمارا چہرہ دیندار کہلاتا ہے اسی کی وجہ سے ہمارا نباس سنت محمدی کہلاتا ہے اسی وجہ سے ہمارا رشتہ ایمان کہلاتا ہے اسی وجہ سے ہمارا دین اسلام کہلاتا ہے اے امیر اماویہ تیری قبر پر لاکھوں منطبہ سلام ہو آج تیری وجہ سے دین ہم تک نہ پہنچا ہوتا ہم یہودی ہوتے ہم نسرانی ہوتے ہم راسدی ہوتے تجبر لاکھوں سلام تو نے ہمیں محمد کے دین کے قریب پہنچا دیا ہے پہنچایا یا نہیں پہنچایا حق نواز نے اس محسن کا احساس کرنے کے لیے جماعت بنائے گا بنائے یا نہیں بنائے کوئی کہنے لگا تم نے کیا کیا ہے میں نے کہا تم دیکھو چودہ سو سال سے صرف بتایا گیا ہے لکھ کر دکھایا گیا ہے حق نواز نے دکھایا بھی ہے کٹ کر دکھایا بھی ہے دکھایا یا نہیں دکھایا صرف خود نہیں اپنے بیٹے کا لاشا بھی تڑپانا پڑا تڑپا دیا ہے تڑپایا یا نہیں تڑپایا عزار القاسمی مختار سیان زیاؤر ایمان فروکی عزم تارک علی شیر حیدری جیسے دو ترچن قائدین اور دس ہزار کارکن قبر کی بطال میں اُسے کئی کہنے لگا عزم تارک کا نام لیتے ہو اُس کا چہرہ سلامت رہی اُس کے رقصار سلامت رہی اُس کی بیشانی سلامت رہی اُس کا وجود سلامت رہی میں نے کہا رب کعبہ کی جسم وجود سلامت رہا ہو تُو وجود کو دیکھتا ہے میں اِن بانڈ کو دیکھتا ہوں جو اب بھی سلامت ہے ہے یا نہیں ہے کہنے لگا علی شیر حیدری کو قربان کر کے کیا ملا میں نے کہا جب علی شیر حیدری دنیا میں تھے سندھ والے انہیں نہیں جانتے تھے خیر پر والے انہوں کو رام نہیں پہچانتے تھے اب میں جدر بھی جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں صحابہ کا جو غلام ہے صحابہ کا جو غلام ہے میں نے کہا یہ تفضیلی کیوں لوگ بتاتے ہیں جنت کی خوشبو ہی ایسی تھی صحابہ بلندواز سے اور بلندواز سے جب بشارتیں آقا کی طرف سے آئیں گے جب فوارے جنت کی خوشبو کے قبروں سے جاری ہوں گے تو بتاؤ احمد لدہانوی اور اورنج فاروقی پیچھے ہٹ سکتا ہے بلندواز سے گولیاں لگنے کے باوجود میدان میں فاروقی ہے یا نہیں ہے ایک فاروقی گیا تھا اب تو ایک مسجد میں نمازی جو پڑھنے والے ان میں بھی دس بیس فاروقی پھرتے ہیں مٹانے والے نے سمجھا نام موضیہ مٹے گا فاروقی مٹے گا عثمانی مٹے گا حضرت ستیل کی مٹیں گے لیکن دنیا نے دیکھا حق رواز شکریریں جہاں تفاع صحابہ کیا وہاں نام صحابہ کا دفاع اس سنداز سے کیا کوئی کارکن ستی کی بنا کوئی فاروقی بنا کوئی عثمانی بنا کوئی حیثر بنا کوئی معاویہ بنا اور بتا رہے ہیں ہم زبانی کا نامی صرف دفاع نہیں کرتے بلکہ اپنے ناموں کے ساتھ معاویہ فاروقی عثمانی کو منصوب کر کے اپنے وجود کے اندر صحابہ کے عشق کو مبتلا کر چکے ہیں اس کے لئے آپ ازاں تیار ہیں ساتھ چلیں گے ساتھ دیں گے مولانا مفتی تکی عثمانی صاحب دامت برکات و منالیہ پر حملہ ہوا ایک ساتھی مجھے کہنے لگے کہ یہ بات کہاں تک پہنچی ہے میں نے کہا یہ ابھی کہیں تک نہیں پہنچی ہم نے تو پہلے بتایا تھا وہاں جوشیلے اور تھنڈے کی کوئی تفریق نہیں وہاں پر غصے اور پیار کی کوئی تفریق نہیں ہے وہاں پر جذباتی اور پر امن کی کوئی تفریق نہیں ہے وہاں صرف ایک پہچان ہے جسے دیوبند کہا جاتا ہے اس لئے حق نواز یہی تڑکتا ہوا کہتا رہا اس کی کسی نے نہ سنی آج تیس سال کے بعد ہم اس نہج پر ہیں کہ میرا قائد شہید تو ضرور ہوا لیکن اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف روز روشن کی طرح منور نظر آ رہا ہے افسوس ضرور ہے پریشانی ضرور ہے لیکن یہ تکلیف جو کئی سالوں سے ہمارے سینے میں پروان چڑھ رہی ہے کہ اگر ان دس سالوں کے اندر دیکھا جائے تو کراچی کی سرزنین پر جہاں میری جماعت کے کارکنوں کو لا تعداد زبا کیا گیا ہے وحی پر میرے مسلک کے دوسرے چید علماء اکرام کو بھی زبا کیا گیا ہے تڑتے دل آج سے سات سال پہلے بھی یہی بیان کیا گیا تھا کہ نہیں اب بھی وقت ہے سنبھل جانا چاہیے اب بھی وقت ہے متحد ہو جانا چاہیے اب بھی وقت ہے اکٹے ہو جانا چاہیے ورنہ وحی ہونا تھا جو ہو رہا ہے ختم نبوکت ہو جمعیت علماء اسلام ہو دوسری کوئی تنظیم ہو ہر کوئی مولی کچھت کی طرح کٹ رہا ہے اگر حق نواز کو حق کی آواز سمجھ کر اس وقت ان کی باتوں پر عمل کیا ہوتا آج یہ کچھ لا ہو رہا ہوتا آج بھی وحی سنا توہرائی جا رہی ہے میرے قائد لدیانوی دامت پر آقواتم الالیہ بتائے جا رہے ہیں وقت ہے ضرورت ہے آئیے مل بیختے ہیں جانوں کے زیاد سے بچ جاتے ہیں متحد ہو کر کفر کی صفحوں میں کرے ہوئے پاکستان کے دشمنوں کی مخالفت کرتے ہیں آئیے آج بھی حق نواز جنگدی کے روحانی فرزند کا وحی پیغام ہے نکلیے گھروں سے نکل کر متحد ہو جائیے اکٹے ہو جائیے مل جائیے چاہے ذاتی مفادات کے لیے ہو چاہے اپس کی اپس کی جانت کے بچانے کے لیے ہو جب اکٹے ہو جائے گے پھر دیکھا جائے گا انشاءاللہ حضمت صحابہ کا بھی تحفظ ہوگا حضمت اہل بیعت کا بھی تحفظ ہوگا حکومت کی باری آئے گی انشاءاللہ عمیر مابیہ کے روحانی فرزندوں کی حکومت بھی قائم ہو کر رہے گی سال چلے گے یہ پیغام صحیح ہے یا نہیں ہے عمل ہونا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو جھاڑنے کی وجائے سینے میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے تم ایسا کرنا کوئی جبنو کوئی شتارہ سنبھال رکھنا تم ایسا کرنا کوئی جبنو کوئی شتارہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال کوئی شتارہ جبنو